اور اہم خبر ہے چیچن کمانڈر رمضان کادیروف کی پولنڈ کو دھمکی پولنڈ پر اٹیک کا پورا پلان تیار ہو گیا ہے یوکرین کا مسئلہ اب ختم ہو چکا ہے یہ کہا ہے رمضان کادیروف نے اگر آرڈر ملا تو چھ سیکنڈ میں کر دیں گے پولنڈ پر حملہ کیا یوکرین کو دہلانے کے بعد پتن کے کھونکار چیچن لڑا کے پولنڈ کا رکھ کریں گے اور یہاں بھی یوکرین جیسی تباہی مچائیں گے اس بات کا اعلان خود چیچن ریپبلک کے مکھیا رمضان کادیروف نے کر دیا چیچن آرمی کا دعویٰ ہے کہ اس نے یوکرین میں اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیا ہے اور اگر پتے نشارہ کریں تو پولنڈ میں محس 6 سیکنڈ کے اندر حملہ کر دیا جائے گا پولنڈ کو دھمکی دیتے ہوئے کادیروف نے دعویٰ کیا ہے کہ اب یوکرین کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے اور پولنڈ کی باری ہے روس یوکرین میں یود شروع ہونے کے بعد سے پولنڈ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اپنی جان بچا کر لاکھوں یوکرینی پولنڈ میں شرن لے چکے ہیں پولنڈ یوروپیے سنگ میں شامل ہونے کی یوکرین کی اچھا کا بڑا سمرتھک ہے خاص بات یہ ہے کہ روس کے یوکرینی بندرگاہوں کو بادھت کرنے کے بعد یوکرین میں پشیمی دیشوں کی اوڑ سے مانویہ مدد اور جنگی ہتھیار پولنڈ کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں ایسے میں کادیروف کے جنجلہ ہٹ کو سمجھا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ تین دن پہلے جب پولنڈ کے راشتبت یوکرین پہنچے تھے تو روس نے پوروی یوکرین کے ڈونباس میں حملے تیز کر دیئے تھے اور روس اور یوکرین وار کے بیچ ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اب پولنڈ پر حملہ کر سکتا ہے روس اور پولنڈ نے شروع کر دیئے روسی حملے سے نپٹنے کی تیاری پولنڈ میں یوکرین کے راجدود کا یہ بڑا بیان آیا ہے کہ روس کا اب ٹارگٹ پولنڈ ہو سکتا ہے اور پولنڈ نے اس کے لیے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھایا یہ یوکرینی راجدود نے جانکاری دی اتیاد انیک ہتیاروں کی خرید کر رہا ہے اس وقت پولنڈ ناٹو امریکہ اور اس کے سہیوگی دیش کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیفینڈر یورپ 22 کے بینر تلے گیارہ دیش روس کو کھلی چھنوٹی دے رہے ہیں اس وار ایکسرسائز میں پولنڈ ڈینمارک اسٹونیا جرمنی فرانس لاتویا لیتوانیا نیدرلانس سلوکیا سویٹن اور برٹن شامل ہے اس وارڈرل کے بیچے یورپ کی اس ساکت کو دکھانا ہے جہاں یہ تمام دیش امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا فرنٹ تیار کر رہے ہیں جو اپنے سیوگی دیش کی حفاظت کے لیے کسی بھی وقت میدان جنگ میں اتر سکتے ہیں اور دشمن کے ہوش اڑا سکتے ہیں پولنڈ اس ایکسرسائز میں بڑھ جھڑ کر حصہ لے رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پولنڈ میں یوکرین کے ایمبیسیڈر ایمبری ڈیسٹیشیا نے چوکانے والا بیان دیا ہے کہ پولنڈ روس پر حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرینی ایمبیسیڈر نے بتایا کہ وارڈرل کے ساتھ ساتھ پولنڈ رکشہ قانون کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ پولنڈ نے اپنے رکشہ بجٹ میں اضافہ کیا ہے اور اپنی سینہ کے لیے آدھون ایک ہتیار خرید رہا ہے روس یوکرین جنگ کے پہلے دن سے پولنڈ یوکرین کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے ہر طرح کی مدد کر رہا ہے یوگو سٹاپ نائن روز صبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرفTV9 بارد ورشبار